ناظرین مہنگو آگا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ناظرین سارا ملک سراپہ احتجاج ہے لوگ سڑکوں پر ہیں کچھ لوگ بل جلا رہے ہیں کچھ لوگ اپنے اوپر پٹرول پھینک رہے ہیں کچھ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کچھ لوگ گلے میں روٹیاں ڈال کر سڑکوں کے اوپر تپتی ہوئی سڑکوں کے اوپر شدید گرمی میں سراپہ احتجاج ہے ناظرین آپ دیکھئے کہ دو سو یونٹ بجلی انہی ظلم خدا کا کہ دو سو یونٹ بجلی کی قیمت ستائیس سو روپے اور اس کے پر پانچ ہزار روپے جو ہے وہ ٹیکس ہے اور اس بل میں آپ کو گیارہ سے زائد قسم کے ٹیکسیز ہیں جو ملیں گے کچھ لوگ بچارے تو خودکشی کر چکے ہیں اور کچھ لوگ دھرنے دے رہے ہیں لیکن یہ بے شرم حکمرانوں پہ آپ دیکھئے کہ جو تک نہیں لیں گی ہے یہ ان کا لانت ہے ان کے اندازے حکمرانی پہ اس قدر مکار جھوٹے اور بھئی ماند دغاباز اور چرب سوان ہے آپ یہ دیکھئے ان کی بدماشی دیکھئے کہ آئی ایم ایپ سے معایدہ کرنے کے بعد ان لٹیروں نے غریبوں کو یتیموں کو بیماؤں کو انہوں نے جھوٹنا شروع کر دیا ہے آپ دیکھیں کراچی سے لے کے خیبر تھا توبہ ٹیک سے ڈسکا میں سیالکورٹ میں وزیرافال میں بیرپور میں تو مساجد میں لوگوں نے الان کی ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں کہ بھئی بیجنی کے ملچامہ نہیں کروانا ہے تو دیکھیں ایک سیولوار کی طرف یہ سوسائٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے مگر آپ حکومت وقت کو دیکھئے اس کی سوچ کو دیکھئے آپ انتازہ کریں کہ واپدہ کے ایک لاکھ انانوے ہزار ایٹی نائن لیک ایٹی نائن تھوزنڈ بلا زمین ہیں صرف واپدہ کے طوانائی کے شعبے سے منصلے اور ان کی بجلی فری ہے یعنی آپ دیکھیں آٹھ عرب انیس کروڑ تقریباً نو عرب روپے کی بجلی جو ہے ان حرام خوروں کو مفت دی گئی ہے پھر آپ ان قومی اسیملی کے ان گماشتوں کو نمائندوں کو دیکھئے کہ ہر ماہ ان کو ایک لاکھ چھویس زار لٹر پیٹرول مفت دیا جا رہا ہے اور اس کا بل گون دے رہا ہے ہم آپ لوگ آگے دیکھئے اس کے علاوہ سینٹ ان کے اخراجات علیدہ ان کے نمائندوں کے ابھی علیدہ ہیں سبائی اسیمبلی کے علیدہ ہیں کبینہ کے علیدہ ہیں نیب کے علیدہ ہیں سرکاری افسران کے علیدہ ہیں وہ جو بترین ادلیہ ہے اس کے علیدہ ہیں فوجی جرنیلوں کے علیدہ ہیں اور باقی چوڑ تاکو جو ہیں وہ بھی اس میں ابھی علیدہ ہیں تو یہ حالت ہے آپ ریٹائر جائج کو دیکھئے کہ وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو دس لاکھ ربے مانا پینچن دیتے ہیں دو ہزار یونٹ بجلی فری دیتے ہیں تین سو لٹر پیٹرول اس کو مفت دیتے ہیں اور ادلیہ ماشاءاللہ ہماری دنیا میں پترین ایک سو سنتیس میں چونتیسے نمبر پر دنیا میں پترین ادلیہ جو ہے وہ یہ حالت ہے اور مرات میں یہ دنیا کے پہلے دس ممالک میں ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ مرات لیتے ہوئے گریپوں کا خون چوستے ہوئے آپ کبینہ کو دیکھئے صرف کبینہ کی بات کر رہا ہوں ساٹھ سے زائد بلٹ پروف گاڑی ہیں ان کے پاس اور ایک بلٹ پروف گاڑی ایک ٹرک کے پرام پر تیل استعمال کرتی ہے جترہ ایک ٹرک استعمال کرتا ہے اور فوج کے پاس نیم کے پاس پرائم نیسٹر کے پاس ستر صاحب کے پاس باقی کا حالی پوچھے رہا ہے کتنی کو بلٹ پروف گاڑی ہیں صرف کبینہ کے پاس ہاتھ ہیں آگے دیکھئے اس کے علاوہ ان بلٹ پروف کے علاوہ اس وقت بلٹ میں ڈیڑھ سے دو لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں جو مفت پٹرول استعمال کرتی ہیں اور ان کے اربوں کربوں کا جو بل ہے وہ ہم دے رہے ہیں آپ اندازہ کر لیجئے تو اس کے علاوہ دیکھئے وابنہ کے کارنا میں کہ وابنہ کے وابنہ ہلکاروں کے توسر سے تقریباً تین سو اسی ارب روپے کی بجلی جو ہے یہ پچھلے سال یہ چوری ہوئی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ چوری جو ہے یہ پانچ سو ارب روپے تک پہنچ جائے گی یہ چوری کھول کرتے ہیں یہ غریب لوگ تو چوری نہیں کر سکتے ان کو تو میٹر بتار گئے لے جاتے ایک ماہ بلنا دے یہ یہی ہیں گواشتے جو بلک کو لوٹ رہے ہیں تو دیکھیں اب ایک اور میں چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ آبا ہاں احتجاج کر رہی ہیں تو یہ کر کے آرہے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ ایک اور چلا کی کھیلنے لگے انہوں نے کہا جی ان کے وہ ہم شوق راتے ہیں کہ اب ان کی بجلی شجلی ہم نے فری ختم کر دی ہے مگر اس بجلی کے بل کی جو قیمت ہے یہ ان کی تنہوں میں ہم شامل کرنے لگے تو دوستو بدقسمتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ازادی تو ملی لیکن غریبوں کو کوئی ازادی نہیں ملی ہے غریبوں پر یہ مافیا یہ حکمران تم کا براہات کی آفتہ تم کا مسلط ہے اور ملک آہستہ آہستہ سیوالوار کی طرف بڑھ رہا ہے